آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے اندرونے اور بیرونے ملک کریک ڈاؤن جاری انٹرپول کی مدد سے خطرناک ٹارگٹ کلر شوٹر شمس کو امان سے گرفتار کر لیا گیا ایک سو ستارویں نیشنل منیجمنٹ کورس کے شرقہ کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ شرقہ نے سیف سیٹیز جیسے جدید سٹرکچر کو پورے ملک کی ضرورت قرار دے دیا انویسٹیگیشن پولیس نواب ٹاؤن نے پانچ اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان ڈکیٹی جالی چیک دینے کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے اور جہلم پولیس نے اکیس سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا صفاق ملزم گرفتار کر لیا السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے اندرونے اور بیرونے ملک کریک ٹاؤن جاری ہے انٹرپول کی مدد سے خطرناک تارگٹ کلر شوٹر شمس کو امان سے گرفتار کر لیا گیا ہے شوٹر شمس شہزاد گزشتہ برس گجراوالا میں بزنس مین کی ٹارگٹ کلنگ کر کے بیرونے ملک فرار ہو گیا تھا ملزم نے دو لاکھ معافضے کے عوض فیصل نامی بزنس مین کو قتل کیا تھا پولیس نے قتل کی سواری دینے والے ملزم صوفی احمد یار نیازی کو بھی گرفتار کر لیا ہے جسے پاکستان لائے جا رہا ہے ملزم اس کے علاوہ بھی متعدد سنگین جرائم کی وارداتوں میں ریکارڈ جافتا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے خطناک شوٹر کو گرفتار کر کے پاکستان لانے والی ٹیم کو شاباش دی اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے اندرونے اور برونے ملک سخت کریک ڈاؤن کو جاری رکھنے کا حکم بھی دیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ تفتیشی افسران مقدمات کے مدعیوں کے ساتھ رابطے اور انفارمیشن شیئرنگ سے ملزمان کی گرد کھیرہ مزید تنگ کریں 117 نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکہ نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ کیا وفت میں پولیس آرڈٹ انڈ اکاؤنٹس، فارن، کسٹمز، ایڈمنیسٹریٹیو اور ان لینڈ ریونیو سمیت دیگر سرویسز کے سینئر افسران شامل تھے اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد فائک کی خصوصی ریپورٹ 117 نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکہ نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ کیا وفت کے شرکہ کو مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹیز آثورٹی محمد کامران خان نے سیف سٹیز آثورٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی ہمڈی محمد کامران خان کے مطابق پاکستان میں کرکٹ کی بحالی اور پی ایسل سیکیورٹی میں سیف سٹیز آثورٹی قلیدی کردار اداک کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب کی حدایت پر ملتان اور راولپنڈی کے کیمرو کو بھی لہور میں مونیٹر کیا جا رہا ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی جیسا جدید پروجیکٹ پاکستان کی نئی پہچان ہے اس سینٹر کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس پورے پروجیکٹ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جو ہمیں کامران صاحب نے جو یہاں پہ چیف ایگزیکٹیو ہیں انہوں نے ہمیں بریف کیا سارے کیمراز دکھائے اور اس کے بعد جکھایا کہ کس طرح سے ان کیمراز اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کرائیم پہ کنٹرول ہوا ہمارے لئے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہترین ہیں یہ اور حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے بہت اچھا لگا ہمیں وفت میں شریک افسران کے مطابق سیف سٹیز کی بدولت جہاں سیکیروٹی میں بہتری آئی ہے وہیں ایسے پروجیکٹس ملک بھر میں تمام بڑے شہروں کی ضرورت ہیں سی آئی ایک بال ٹاؤن نے انتہائی مطلوب اشتہاری ملزم خرم بٹ گرفتار کر لیا ہے ملزم قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور پولیس مقابلے میں ملوث انتہائی مطلوب اشتہاریوں میں سے ایک ہے ریکارڈ یافتہ ملزم نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے انویسٹیگیشن پولیس نواب ٹاؤن نے پانچ اشتہاری ملزم گرفتار کر لیے ملزمان ڈکیٹی، جالی چک دینے کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے گرفتار ایک کٹیگری کے اشتہاری ملزمان میں تارک، شبیر، پپو اور ساقب شامل ہیں جبکہ گرفتار ملزمان میں پندرہ لاکھ روپے کا جالی چک دینے والا اشتہاری خرشید بیک بھی شامل ہے ملزمان کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے جہلم پولیس نے اکیس سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا صفاق ملزم گرفتار کر لیا ہے تھانہ سٹی پولیس جہلم نے متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کر لیا ہے جس پر ملزم وقار کو گرفتار کیا گیا اس موقع پر ڈی پیو جہلم ناصر محمود باجوا کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی جیسے جرائم پر زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل ویڈیا پیجز